پاکستان میں گاڑیوں کے شکریہ نظرات کے لیے بہت بڑی خوشکبری یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت گاڑیاں تاریخ کی کم ترین سطح پر ہیں اور اتنی کم ترین سطح پر ہیں کہ اگر آپ کہلیں کہ دوہزار چوبیس سے لے کر آج مئی تک یعنی کہ ان چار مہینوں میں گاڑیوں کے قیمتوں میں پچاس لسطح تک کمی ہو گئی ہے تو یہ بلکل سچ بات ہے جی ہاں دوہزار چوبیس میں جنوری سے لے کر اب مئی تک جو ہے گاڑیوں میں پچاس لسطح تک کمی وا واقع ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے اور آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتا دوں کہ تمام کمپنی ہوئی ہے کسی ایک کمپنی کی میں بات نہیں کر رہا ہے اس میں کیا بھی شامل ہے اس میں پاکستان کی بھی شامل ہے اس میں چیاری بھی شامل ہے تمام کمپنی کی گاڑیوں میں پچاس لسطح سے زیادہ کمی واقع ہوئی ہے جنوری سے لے کر اب تک اور اس وقت جو مئی یا اپریل کے لاسٹ میں اور مئی کے آغاز میں جو کم ہوئی ہیں قیمتیں یہ بھی تقریباً اس وقت جو ہے وہ ایک گاڑی کی قیمت میں پندرہ لاک تک کمی واقع ہو گئی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کس موڈل کی کتنی قیمتیں کم ہوئی ہیں اس کی پہلی پرائز کیا تھی اب اس کی پرائز کیا ہے ساری تفسیرات آپ کو ملے گی اسی ویڈیو میں اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ بھی انیس سو سنٹالی سے لے کر دو ہزار چوبی تک کبھی بھی ایسا پاکستان میں نہیں ہوا کہ اتنی زیادہ قیمتیں اچانک سے کم ہوئی ہیں جتنے کہ اس وقت پاکستان میں کم ہو گئی ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک گاڑی کی قیمت میں تقری پندرہ لاکھ تک کمی ہو گئی ہے پاکستان میں یہ تمام موڈلز بھی آپ کو بتاؤں گا ساتھ میں ان کی پرانی جو قیمت ہی ہو بھی بتاؤں گا اور نہیں جو قیمت ہے وہ بھی ساری بتاؤں گا اس کے ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ پچھلے تقریباً دو اڑائی سال میں آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہو رہا تھا وہ بھی مسلسل اضافہ ہو رہا تھا اور عام بندہ جو پہلے اچھی خاصی جس کے پاس گاڑی تھی اس کا فیول جو ہے وہ برداش کر رہ اچھا گاڑی میں وہ سیس پرٹے کرتا تھا آتا جاتا تھا اپنی ضروریت پوری بیش کرتا تھا پچھلے تقریباً دو اڑائی سال میں مہنگائی میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ اب ان لوگوں نے بھی گاڑییں بیش کر جو ہے وہ پبلٹ ٹرانسپورٹ پر سفر کرنا شروع کر دیا ہے تو اس وجہ سے جو کمپنیاں تھی مینیفیکچرڈ کمپنیاں تھی جو کاروں کی گاڑیوں کی پاکستان میں ان کی سیلز تقریباً زیرو ہو چکی تھی تقریباً ان کی سیل زیرو ہو چکی تھی اور آپ کو پتا ہے پچھلے سال کتنی ساری جو کمپنیاں تھی انہوں نے آرزے طور پر اپنے جو یونٹس سے پاکستان میں ان کو موطلگی کیے رکھا تھا یعنی بند کیے رکھا تھا اس وجہ سے جتنی بھی بڑی کمپنیاں تھی اب اچانک سے انہوں نے وہ ساری اپنی منیفیکچرنگ کر لی تھی اور بہت زیادہ کاریں جو ہے ان کے سٹارٹ میں بنی ہوئی ان کے پاس موجود تھی لیکن ان کے پاس خریدار نہیں تھے جس کی وجہ سے اور اس کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کی تقریباً سال سوا سال میں انہوں نے گاڑیوں کے قیمتوں میں اتنا زیادہ اضافہ کر دیا تھا اتنا زیادہ اضافہ کر دیا تھا کہ تقریباً وہ سوا سال میں ان کاروں کی قیمت جو ہے وہ ڈبل ہو چکی تو اب اچانک سے جب کاروں کے پاس سٹارٹ تو موجود ہے لیکن ان کے پاس خریدار موجود نہیں ہے باہر نہیں ہے تو اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنی قیمتوں کو یک دم سے انہوں نے جو ہے وہ کم کر دیا اور اتنا کم کر دیا ہے کہ اس وقت ہر بندر جس کے پاس کچھ بھی امانٹ پڑی ہوئ یہی راہ ہے کہ میں کوئی نہ کوئی گاڑی خرید رہا ہوں تو کس موڈل میں چلتے ہیں آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں کہ کس موڈل کی کتنی پرائز سی اور اب کتنی پرائز اس کی ہو گئی ہے تو سکرین پر آپ کے سامنے چارٹ پر چلے گا اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس گاڑی کے کس موڈل میں کتنی کمی ہوئی ہے تیری کی ٹیو گو ایٹ پرو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی قیمت میں اپریل ستنہ دو ہزار چوبیس کو کمی ہوئی ہے اور کتنی زیادہ کمی ہوئی ہے کہ اس کی پہلے پرائز سے تقریباً ایک کروڑ انتالیس لاکھ نوے ہزار اس کی قیمت تھی اور اب اس کی نئی جو قیمت ہے وہ ہے جی پچانوے لاکھ پچاس ہزار یعنی تقریباً آٹھ لاکھ انچاس ہزار روپے کمی ہوئی ہے چہری کی اس گاڑی میں جو کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آتے ہیں کہ یہ سوزوکی سویفٹ کی طرف تو اس کے دیکھ لیں کہ یکم میں دو ہزار چوبیس کو اس کی قیمتوں میں بھی کمی ہوئی ہے اور اس کی یہ تمام موڈلز آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تقریباً یہ سوزوکی سویفٹ کے تمام موڈلز ہیں جی ل ایم ٹی جو جی ل ایم ٹی ہے اس کی قیمت جو پہلے تھی وہ تھی تقریباً چار اشاریہ چار ملین یعنی چوالیس لاکھ اکیس ہزار اس کی قیمت تھی اور اب اس کی نئی قیمت جو ہے وہ تنتالیس لاکھ چھتیس ہزار ہے یعنی تقریباً پچاسی ہزار روپے کمی ہوئی ہے اور جو جی ل سی ویٹی ہے یہ تقریباً تھی سنتالیس لاکھ انیس ہزار روپے کی اور اب اس کی قیمت ہے پنتالیس لاکھ ساٹھ ہزار یعنی تقریباً ایک لاکھ انسٹھ ہزار روپے کمی واقع ہوئی ہے سوزوکی سفٹ کے اس موڈل میں اور جو لیٹسٹ ہے جی ایل ایکس سی ویٹی یہ تقریباً تھی چیون لاکھ انتیس ہزار روپے کی اور اس کی جو نئی پرائز ہے وہ ہے جی سنتالیس لاکھ انیس ہزار یعنی تقریباً سات لاکھ دس ہزار روپے کی کمی ہوئی ہے سوزوکی سویفٹ کے اس موڈل میں اتنی زیادہ جو ہے قیمت اکم ہوئی ہے اس کے ساتھ آگے چلتے ہیں ہی کیا سٹونک جو اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ چل رہی تھی اور اس کی بہت زیادہ آواز چلی ہے اب بہت سارے لوگ یہ گاڑی خریدنا چاہ رہے تھے اور بہت سارے لوگ یہ گاڑی خرید بھی چکے تھے تو کیا سٹونک جو ہے اس کی قیمت آپ دیکھ لیں کہ کتنی زیادہ کم ہوگی ہے اس کی پہلے پرائز تقریباً باسٹھ لاکھ اسی ہزار یعنی چھ اشاریہ دو میلین اس کو کہہ سکتے ہیں جی باسٹھ لاکھ اسی ہزار اس کی پہلے قیمت تھی اور اپریل انتیس دو ہزار چوبیس کے مطابق اب نئی اس کی قیمت ہے سنتالیس لاکھ سٹھ سٹھ ہزار یعنی سنتالیس لاکھ سٹھ سٹھ ہزار اس کی نئی قیمت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً پندرہ لاکھ تیرہ ہزار روپے قیمت کم ہوئی ہے کیا سٹونک کی اس کے علاوہ اگر آپ کاروں کی مکمل ان کاروں کی جو ہے اس کے علاوہ بھی جتنی کاروں کی قیمت کم ہوئی ہے تو وہ ساری ڈیٹیل آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی ڈسکرپشن میں جا کر آپ ان تمام گاریوں کی ڈیٹیلز بھی سپیسیفکیشن بھی وہ ساری پڑھ سکتے ہیں ویڈیو سے لوگیو ویڈیو کو لائک کروئے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ملٹے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ